جے ہن دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں سال 2024 میں آئی ایک تامل سسپینس تھریلر مووی کے بارے میں جس کا نام ہے اکارن دوستر اس فلم کی گانی کافی اچھی ہے جو کہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو آپ اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھئے گا فلم کی سٹارٹنگ میں ہمیں ایک کاؤنسلر دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ کہیں پر جا رہا تھا تک کہ اسے ایک لیڈی کا کال آتا ہے جس کا نام دیپا تھا اور وہ اس سے کہتی ہے کہ حالی میں اس کا پتی کا دھیانت ہو گیا ہے جسے کہ اب اس کے پاس سورس آف انکم نہیں ہے اس کے پاس نہ گروسری کے پیسے ہیں اور نہ ہی کچھ خریدنے کے تو اگر ہو سکے تو وہ اس کے کچھ مدد کر دے جسے ان کے کاؤنسلر اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اسی لئے وہ اس سے کہتا ہے کہ وہ اسے اپنا ایڈریس دے دے وہ وہاں پر آ رہا ہے اس کی مدد کرنے کے لئے وہ لیڈی اسے اپنا ایڈریس دے دیتی ہے اور وہ وہاں پر جانے کے لئے نکل جاتا ہے یہاں ہم کاؤنسلر کے چار گنڈوں کو دیکھتے ہیں جو کہ اس کے لئے کام کیا کرتے تھے اور کاؤنسلر انہوں نے فون کر کے ایک میٹنگ فکس کرتا ہے جب وہاں پر جانے کے لئے نکلتے ہیں تو انہیں ایک رکشہ نظر آتا ہے اور جو آٹو والا ہوتا ہے وہ اندر بیٹھ کے دارو پی رہا تھا یہ دیکھ کر وہ اس کی دارو چھین لیتے ہیں اور اس کی دارو پینے لگتے ہیں یہاں وہ کاؤنسلر جب اس لیڈی کے گھر پہنچتا ہے بجانک سے پیچھے سے اس کے سر پہ کوئی وار کر دیتا ہے جس سے کہ وہ بے ہوش ہو جاتا ہے یعنی کہ یہ ایک ٹراب تھا اسے فسانے کے لئے اس کے بعد ہمیں فیمس منسٹر کا سالہ ارجن دکھایا جاتا ہے جو کہ بار میں ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ ڈرنک تھا وہ اپنی گاڑی نہیں چلا سکتا تھا اس لئے پاسی میں کھڑا ایک بڑھا آدمی اس کی مدد کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ وہ اس کے لئے اس کی گاڑی چلا سکتا ہے ارجن اسے چاوی دے دیتا ہے اور وہ بڑھا آدمی اسے لے کر جانے لگتا ہے وہ موقع کا فائدہ اٹھا کر اسے ایک سنسان گھر میں لے جاتا ہے اور اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ وہ اسے اٹھا کر وہاں پر لے جائے ایک روم میں ایک کاؤچ پڑا ہوتا ہے جس کے اوپر وہ ڈھیر سارا گوند چھڑک دیتا ہے اور اس کے بعد وہ ارجن کو نیوستر کر کے اس کے اوپر لٹا دیتا ہے اس نے کاؤنسلر کے ساتھ بھی سیمی چیز کری تھی اور اسے اس نے دوسرے کمرے میں بند کر کے رکھا ہوا تھا اور ان دونوں کو اس نے کھڑناپ کیوں کیا تھا یہ آپ کو آگے پتا چلے گا پھر ہمیں کچھ مہینے پہلے کی کہانی دکھائی جاتی ہے یہاں بہر ہم اسی بڑے آدمی کو دیکھتے ہیں جس کا نام بیرہ پانڈی تھا اور اس کی دو بیٹیاں تھی جن کا نام تھا دیوی اور پریہ ان کی ماں نہیں تھی اور ان کا پتا ان کا بہت دیکھ بھال کیا کرتا تھا اور بیرہ پانڈی کا یہ سبنا تھا کہ اس کی بیٹیوں کی وہ دھون دھام سے شادی کرائے اسی لئے اس نے اپنی بڑی بیٹی دیوی کے لئے ایک سرکاری نوکڑی والے لڑکا چوز کیا تھا کیونکہ اس کے گھر میں آئے تھے اسے دیکھنے کے لئے بیرہ پانڈی جب اپنی بیٹی دیوی کے پاس جاتا ہے اسے باہر لانے کے لئے تو دیکھتا ہے کہ وہ تیار ہی نہیں ہوئی ہے اس سے کہتا ہے کہ وہاں پہ لڑکے گھر والے اس کو دیکھنے کے لئے بے قرار ہو رہے ہیں لیکن دیوی اس سے کہتی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس لڑکے شادی نہیں کر سکتی اس ان کے بیرہ پانڈی بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور دیوی تراند باہر آ کر ان لڑکو والوں کے سامنے سچ بتا دیتی ہے جسے ہی اور کو کافی بیستی محسوس ہوتی ہے اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں ویرہ پانڈی اس انزیڈنٹ سے اپنا مو لٹکائے کھڑا ہوا تھا کیونکہ اس کی بھی اس سے بہت زیادہ بیستی ہوئی تھی اس کے بعد ہمیں شیوہ دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک آرٹ گیلٹری میں کام کرتا تھا اور اسی لیے کون سے لوگوں کے پتلے بنایا کرتا تھا ویرہ پانڈی کو سیوہ اسی لیے پسند نہیں تھا کیونکہ وہ جیل ہو کر آیا تھا اسے لگتا تھا کہ وہ لفڑے باز ہے اسی لیے وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتا تھا رات کو دیوی سیوہ کو کال کر کے اسے ساری بات بتا دیتی ہے کیسے اس کے پتہ اس کی شادی کرانا چاہتے ہیں اسی لیے اگل دن سیوہ اس کے گھر میں آتا ہے کچھ گفٹس لے کے دیوی اسے دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے اور اس کے لیے چائے بنانے کے لیے جاتی ہے اور وہ اور پریہ اس سے باتیں کرنے لگتے ہیں لیکن جب ویرہ پانڈی وہاں پر آتا ہے تو سیوہ کو دیکھ کر وہ بہت ہی گصہ ہو جاتا ہے اور سیوہ جب اس سے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگتا ہے تو ویرہ پانڈی اسے انکار کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ ایک کرمنل سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کروا سکتا وہ اسے گفٹس کو فیک دیتا ہے اور اسے گھر سے باہر جانے کے لیے کہتا ہے جسے سیوہ کو بہت زیادہ بیستی محسوس ہوتی ہے اس کے بعد کہانی پریزنٹ میں آتی ہے جہاں جب ارجن کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو چیئر میں چپکا ہوا پاتا ہے وہ جب اپنے آپ کو فرانے کوشش کرتا ہے تو اس کی چمڑی بہت درد کر رہی تھی اس کی وجہ سے وہاں سے بھاگ نہیں سکتا تھا جو ویرہ پانڈی اند دیکھتا ہے کہ وہ ہوش میں آ گیا ہے تو وہ اس کے پاس آکے بیٹھتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ اس سے کچھ سوال پوچھے گا اور اس کے آنسر اسے آنسٹلی چاہیے اور اگر وہ آنسٹ آنسر نہیں دے گا تو وہ اس کی ایک انگلی کاٹتا رہے گا ارجن اس سے کہتا ہے کہ اسے نہیں پتا کہ اس کا جی جا ایک منسٹر ہے اور اگر انہیں پتا چل گیا تو وہ اسے جان سے مار ڈالے گا لیکن ویرہ پانڈی اس سے کہتا ہے کہ اسے بھلی بھاتی پتا ہے کہ وہ کون ہے اور اس نے اسے کڈناب کیا ہے کچھ سوال کے جواب پانے کے لیے وہ ویرہ پانڈی کو پیسے بھی آفر کرتا ہے اسے چھوڑنے کے لیے لیکن ویرہ پانڈی اس سے کہتا ہے کہ وہ اسے یہاں سے نہیں جانے دے سکتا اس کے بعد ویرہ پانڈی اس سے پہلا سوال پھوچھتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ وہ ایک کوچنگ سینٹر چلاتا ہے تو کیا وہاں پہ جو لڑکیاں پڑ رہی ہیں وہ سیف ہے یا نہیں ارجن اس سے کہتا ہے کہ یہ ایک ایسا بےہودہ سوال ہے اور وہ اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا اس لئے ویرہ پانڈی ترنت ایک کٹر سے اس کی فنگر کاٹ دیتا ہے جس سے ارجن کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور وہ تیار ہو جاتا ہے اسے سچ بتانے کے لیے اس کے بعد کہانی پاسٹ میں جاتی ہے جہاں سیوا بہت زیادہ گصہ تھا اس اپمان کی وجہ سے اور دیوی اسے بار بار کال کرے جا رہی تھی وہ دیوی کا کال اٹھاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اب وہ کیا کریں گے تو دیوی اس سے کہتی ہے کہ وہ کہیں بھاگ چلتے ہیں لیکن وہ اس سے کہتا ہے کہ اس کے پتا کو وہ اور دکھ نہیں دینا چاہتا اور اگر وہ لوگ بھاگیں گے تو وہ اور بھی زیادہ دکھی ہو جائیں گے کیونکہ ان کی بیٹیوں کے علامہ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے تو یہ قدم اٹھانا بلکل ہی بیکار ہوگا اس کے بعد دیوی اپنے پتا کے ساتھ جاتی ہے ان کی دوائیاں کھریدنے کے لئے اور جب وہ آٹو میں بیٹھی ہوتی ہے تو اسے وہ اس کی چھوٹی بہن پریہ کا کول آتا ہے جو کہ ارجن کے ہی کوچنگ سینٹر میں پڑھا کرتی تھی پریہ دیوی کو بتاتی ہے کہ کوچنگ سینٹر والے ان سے دس دس لاکھ روپے مانگ رہے ہیں تاکہ وہ اپنے پارٹی کی فنڈنگ کر سکیں اور الیکشنز کو جیت سکیں دیوی اس سے کہتی ہے کہ انہوں نے مانگا ہے پر وہ پیسے دیں گے تھوڑی تو وہ اس سے کہتی ہے کہ وہ بہت ہی لالچی لوگ ہیں اور اسے لگتا ہے کہ وہ پھر سے ان سے پیسے مانگیں گے اور اس بار اگر ایسا رہے گا تو وہ ان کی ویڈیو بھی بنا لے گی اس ان کے دیوی اس سے کہتی ہے کہ وہ پہلے گھر پہنچے اس کے بعد وہ وستار سے بات کریں گے شام کو ویرہ پانڈی اور دیوی جب اپنے گھر واپس پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ گھر ابھی لوگڈ ہے یعنی کہ پریہ ابھی تک گھر واپس نہیں آئی تھی وہ گھر کو ان لوگ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پریہ اندر موجود نہیں ہے اور ویرہ پانڈی دیوی سے کہتا ہے کہ وہ آس پاس جا کے دیکھے کہیں وہ کسی اور کے گھر میں تو نہیں ہے دیوی جب پڑوسے سے پوچھتی ہے تو وہ کسی کے گھر میں موجود نہیں تھی جس سے ویرہ پانڈی اور اسے چنتہ ہونے لگتی ہے کبرا کر وہ دونوں پولیس ٹیشن جاتے ہیں رپٹ لکھوانے کے لیے لیکن وہاں پہ جب پولیس آفیسر موجود ہوتا ہے وہ ان سے بہت بری طرح پیش آتا ہے وہ ویرہ پانڈی سے کہتا ہے کہ کیا پتہ اس کی بیٹی اپنے آشک کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی لیکن ویرہ پانڈی اس سے کہتا ہے کہ اس کی بیٹی بہت شریف ہے اور وہ ایسی حرکت ہرگز نہیں کر سکتی وہ آفیسر ان کی رپٹ نہیں لکھتا اور اس سے کہتا ہے کہ وہ کہیں اور جائے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کی بیٹی بھاگ گئی ہے اس ان کے وہ دونوں کافی زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ پولیس بھی ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھی دیوی کو یہ پتا تھا کہ آخری بار اس کوچنگ سینٹر سے ہی اس نے کال کیا تھا تو ہو سکتا ہے کہ وہیں پہ کچھ ہوا ہو جس کے ساتھ وہ گھر واپس نہیں آئی ہو وہ طورت سیوہ کو کال کرتی ہے اور اسے ساری بات بتاتی ہے تو سیوہ اس سے کہتا ہے کہ کل وہ اس کی کوچنگ میں جائے گا اور پتا کرے گا اگر اسے کوئی ثبوت ملے گا تو وہ اسے انفارم کر دے گا اگلے دن سیوہ اس کوچنگ سینٹر میں جاتا ہے جہاں پر وہیں میڈم سے پریہ کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے اور میڈم اسے بتاتی ہے کہ کل پریہ پڑھائی کر کے ترنت یہاں سے اپنے گھر کے لیے نکل گئی تھی تب ہی وہاں پر کاؤنسلر آ جاتا ہے جو کہ سیوہ کی باتیں سن لیتا ہے دیوی کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہیں پر پریہ کے ساتھ کچھ ہوا ہو اسی لئے وہ وکیل کے پاس جا رہا ہے اور وہ وکیل کو لے کے پولیس ٹیشن پہنچیں گے وہ وکیل کو لے کر پولیس ٹیشن پہنچتا ہے ابھی ویرہ پانڈی اسے دیکھ کر پشتاتا ہے کیونکہ اس کے برے سمعے میں وہ لڑکا اس کا ساتھ دے رہا تھا اور اس نے اسے غلط سمجھا تھا اور اپنی بیٹی کے ساتھ اس کا رشتہ کیانسل کر دیا تھا لیکن سیوہ یہ بات جانتا تھا کہ وہ بڑے ہیں اور اگر وہ ڈانٹ بھی دیں گے تو کوئی بات نہیں وہ اس وکیل کو لے کر آفیسر کے پاس جاتا ہے اور وکیل آفیسر سے کہتا ہے کہ وہ اس کیس کو ترنچ سٹارٹ کرے اسے ان کے آفیسر اس کیس کو سٹارٹ کر دیتے ہیں اور سیوہ ویرہ پانڈی اور دیوی کے پاس آکے ان سے کہتا ہے کہ وہ چنتہ نہ کرے پریہ انہیں جلد ہی مل جائے گی ویرہ پانڈی اس کا شکریادہ کرتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے لیکن اب وہ اپنی بیٹی کے بینا بہت زیادہ پریشان تھا اس کے بعد کہانی پریزنٹ میں آتی ہے جہاں ہم ویرہ پانڈی کو دیکھتے ہیں جو کی دوسرے کمرے میں آتا ہے جہاں پر کاؤنسلر کو اس نے بندھی بنا کے رکھا تھا وہ کاؤنسلر کے اموں سے ٹیپ کو ہٹاتا ہے اور اس سے بھی وہ سیم چیز کہتا ہے کہ اگر وہ صحیح جواب نہیں دے گا تو وہ اس کی انگلیاں کاٹ دے گا ویرہ پانڈی اس سے پوچھتا ہے کہ آخر وہ کاؤنسلر کیسے بن گیا کیونکہ اس کی نہ تو فیاملی پولٹکس میں ہے نہ ہی اس کی کوئی جان پہچان تھی تو آخر وہ ایک معمولی ڈرائیور سے کاؤنسلر کیسے بن گیا اس ون کے کاؤنسلر اسے اپنی کہانی بتاتا ہے دراصل اس کے انگل نے سپارش لگا کر اسے منشٹر کا ڈرائیور بنا دیا تھا اور وہ منشٹر کی گھر میں ہی رہتا تھا اور اس کی گاڑیوں کی صاف صفائی کرتا تھا ایک بار منشٹر ایک لاکھ روپے اپنی گاڑی میں ہی بھول گئے تھے اور اس نے جب یہ دیکھا تو اس نے اسے ایک لاکھ روپے لوٹا دیئے تھے جیسی وجہ سے منشٹر کو پتا لگ گیا تھا کہ وہ ایک اماندار آدمی ہے منشٹر اسے ہمیشہ اپنے ساتھ لے جاتا اور اپنی ساری بات بتاتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اس کے بیوی کے بھائی سے اس کی شادی ہو اور اس کی بیوی کا بھائی کوئی اور نہیں بلکہ ارجن تھا منشٹر جب پارٹی لیٹر کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ وہ اسے 20 سیٹس دے رہا ہے لیکن اگر وہ 200 سیٹس میں بہومت حاصل کر لے گا تو وہ اسے اور بھی جگہ دے گا لڑنے کے لیے جسے ان کے منشٹر نے اپنے سارے آدمی تیار کر لیے تھے لیکن اس کے پاس صرف ایک آدمی کم پڑ رہا تھا اس کی امانداری دیکھ کر اس نے اسے وہ موقع دیا کاؤنسلر کے لیے کھڑا ہونے کا لیکن رات کو جب اس کی بیوی کو یہ بات پتا چلی تو اس کی بیوی نے اسے بہت ڈانٹا اور اس نے کہا کہ ایک ڈرائیور کو وہ کاؤنسلر بلکل نہ بنائے بلکہ وہ اس کے بھائی ارجن کو اس پوشٹ کے لیے کھڑا کرے جسے ان کے منشٹر اس کی بات مان گیا تھا اور انہوں نے ارجن کو اس پوشٹ کے لیے کھڑا کر دیا لیکن ارجن کو یہ دکت تھی کہ آخر بولوں اتنے سارے پیسے کہاں سے لائیں گے کیونکہ الیکشن لڑنے کے لیے پیسے چاہیے تھے تو اس نے ہی ارجن کو ایک آئیڈیا دیا تھا کہ کیوں نہ وہ ان کے کوچنگ سینٹر میں پڑ رہے ہر بچے سے دس لاکھ روپے مانگے جسے کہ ان کے پاس کافی پیسے ہو جائیں گے اور وہ الیکشن لڑ سکیں گے اب ارجن نے ایک ایک کر کے سبھی بچوں کو اپنے پاس گلایا اور ان سے وہ دس لاکھ روپے مانگنے لگا سبھی بچے راضی ہو گئے تھے لیکن صرف فریہ تھی جس کو یہ سکیم لگ رہا تھا اسی لئے اس نے اس کی ایک ویڈیو بھی بنا لی تھی اور اس نے ارجن سے کہا تھا کہ وہ دس لاکھ روپے ہرگز نہیں دینے والی جیسے کہ ارجن کو بہت زیادہ غصہ آیا تھا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سے بدلہ ضرور لے گا کیونکہ اگر وہ ویڈیو کہیں اور اس نے فارورڈ کر دی تو اس کی بدنامی ہوگی اور وہ الیکشنز ہار جائے گا اسی لئے ارجن نے اسے فورس کیا اس لڑکیوں کڈناپ کرنے کے لیے اور جب انہوں نے اسے کڈناپ کر لیا تو ارجن نے اسے بہت ہی پیٹا جس کی ویسے اس کے سر سے کھون بھی نکلنے لگا تھا اس کے بعد وہ گاڑی کو ایک سنسان جگہ پر لے گئے اور ایک پاتھ میں وہ گڑھا کودنے لگے اس لڑکی کو گاڑنے کے لیے تب ہی ارجن کا من اگدم سے چینج ہو گیا اور اس نے اس لڑکی کا شوشڑ بھی کیا اور اس کے بعد وہ مر گئی اور انہوں نے اسے گاڑ دیا پھر کہانی پریزنٹ میں آتی ہے اور یہ جان کر ویرہ پانڈی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے کیونکہ ان لوگوں نے مل کے اس کی بیٹی کو جان سے مار ڈالا تھا ویرہ پانڈی ترنت ایک زنزیر لے کر ارجن کے پاس جاتا ہے اور وہ زنزیر کی مدد سے اس کے انڈے فوڑ دیتا ہے جسے کہ ارجن کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے ارجن اسے پوچھتا ہے کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا تو ویرہ پانڈی اس سے کہتا ہے کہ اس نے اس لڑکی کا شوشڑ کیوں کیا اس ان کے ارجن حیران ہو جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ بہت شریف انسان ہے تو وہ کسی اور لڑکی کا شوشڑ بلکل نہیں کر سکتا ویرہ پانڈی اس سے کہتا ہے کہ کاؤنسلر نے تو اسے بتایا تھا کہ اس نے سوشن کیا تھا تو وہ اس سے کہتا ہے کہ وہ کاؤنسلر کی بات بلکل نہ مانے کیونکہ وہ ایک فریبی انسان ہے اور وہ جھوٹ بول رہا ہے اس نے اسے دھوکہ دیا تھا جس کی وجہ سے اس کی سیٹ اس نے لے لی کیونکہ کاؤنسلر بننے کا حق دار صرف وہ تھا عویرہ پانڈی اس سے کہتا ہے کہ اب وہ اپنی کہانی بتائے کہ آخر وہ کاؤنسلر کیوں نہیں بن پایا اب ارجن اسے اپنی کہانی بتانا سٹارٹ کرتا ہے جہاں پہ ارجن کاؤنسلر کی پوشٹ لینا ہی نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ صرف کوچنگ سینٹر چلانا چاہتا تھا لیکن زبردستی اس کی بہن نے اسے کاؤنسلر کی پوشٹ دلا دی تھی اور اسے کہنے پر ہی اس سے وہ الیکشن لڑنا پڑا تھا اس کے پاس کاؤنسلر کے الیکشن کے لیے پیسے بلکل نہیں تھے لیکن اس ڈرائیور نے ہی اسے پریدیت کیا تھا ان بچوں سے پیسے مانگنے کے لیے کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ وہ بچے کافی امیر ہیں اور دس لاکھ روپے ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے اسی در وہ کوچنگ سینٹر گئے اور وہاں پر سبھی بچوں سے وہ دس دس لاکھ روپے مانگنے لگے تھے لیکن ایک لڑکی پریہ نے اس کی ویڈیو بنا لی تھی اور وہ پیسے دینے سے انکار کر رہی تھی لیکن اس ڈرائیور نے اس کے پاس آکے اسے بھڑکانا شروع کیا اور اس سے کہا کہ وہ چنتہ نہ کرے وہ سب کچھ سالف کر دے گا جب وہ لڑکی کوچنگ سے باہر نکلی تو اس نے اسے کیڈنیاب کر لیا اور وہ اس کو گاڑی چلا رہا تھا اور وہ پیچھے نہیں دیکھ رہا تھا کہ آگر پیچھے وہ کر کیا رہا ہے اس ڈرائیور نے گسے میں آ کر اس لڑکی کا سر ایک کھنجر میں گسا دیا تھا جس سے اس لڑکی کی وہیں پر موت ہو گئی تھی اس کے بعد وہ ایک سنسان جگہ پر گئے جہاں پر انہوں نے گاڑی روکی اور گراؤنڈ میں اس ڈرائیور نے اس سے ہی وہ گڑھا کھدوایا تھا اس نے دیکھا تھا کہ اس وقت وہ لڑکی زندہ تھی لیکن کاؤنسلر کو یہ فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ زندہ ہے یا نہیں اس نے اسے ہاسپیٹل لے جانے کے بجائے اسے گڑھے میں ڈال دیا تھا اور اسے دفنا دیا جس سے کہ اس لڑکی کی موت ہو گئی اسے اس بات کا بہت زیادہ ریگریٹ تھا لیکن اس ڈرائیور نے اسے فسادیا تھا اس انسیڈنٹ کے بعد اس نے اس کے جیجا کو یہ ساری بات بتا دی تھی جس کی ویعی سے انہوں نے اس کو وہ کاؤنسلر کی سیٹ دے دی وہ رات بھر سو نہیں پاتا تھا کیونکہ اس کو بہت ہی ساتھا دکھ تھا کہ وہ لڑکی کی جان نہیں بچا پایا لیکن اس دن بعد اسے سوچا کہ وہ ڈرائیور کا پردہ فاش کرے گا اس لئے وہ اس کے پاس گیا اور اسے دھمکایا کہ اگر وہ اسے جیل کے پیچھے نہیں ڈال پایا تو اس کا نام اڑ جن نہیں پھر کہانی پریزنٹ میں آتی ہے جہاں ویرہ پانڈی یہ سوچتا ہے کہ آخر ان دونوں میں سے سچ کون بول رہا ہے کیونکہ ان دونوں کی باتیں ہی اسے سچی لگ رہی تھی اگر کاؤنسلر جب روم میں اکیلا ہوتا ہے تو وہ اپنے وائس میسیز کے جریعے اپنے فون کو انلوک کرتا ہے اور وہ طورت اپنے اسیسٹنٹ کو کال کرتا ہے اور اسے اپنی لوکیشن بھیج دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ جلدی سے یہاں پر آ جائے کیونکہ ایک بڑے آدمی نے اسے کڈناپ کر کے رکھا ہوا ہے کچھ دیر بعد ویرہ پانڈی اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے اور اس نے ہی اسا پلان بنایا تھا تاکہ اسے کاؤنسلر کی سیٹ مل جائے وہ اس کے فون میں وہ ویڈیو بھی دیکھتا ہے جس میں وہ نہیں بلکہ ارجن گھڑھا کھود رہا تھا جسے اسے پتا جل جاتا ہے کہ ارجن سچ کہہ رہا ہے اب کاؤنسلر کو پتا تھا کہ اس کے ساتھ ہی تو وہاں پر آ ہی رہے ہیں اس لئے وہ اس سے کہتا ہے کہ وہ بلکل صحیح سمجھا اس نے اس سے جھوٹ کہا تھا کہ ارجن نے وہ سب کیا تھا بلکہ اس نے ہی وہ سب کیا ہے اور اب اس کے ساتھ ہی آ رہے ہیں اسے جان سے مارنے کے لئے تب ہی اس کے دو تین آدمی وہاں پر آ جاتے ہیں اور ویرہ پانڈی پہ اٹیک کر دیتے ہیں لیکن ویرہ پانڈی ان تینوں کو بری طرح پیٹتا ہے جس سے کہ وہ تینوں وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں اس کے بعد ویرہ پانڈی اس کی ایک انگلی کار دیتا ہے جس سے کاؤنسلر بہت چل لاتا ہے اور اس کے بعد وہ سچ اگرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ سب کچھ اس کا ہی پلان تھا اور اس کی بیٹی کا فون اس کے پاس تھا کہ وہی مارنے سے پہلے اس نے اس کے فون کو اپنے پاس رکھ لیا تھا تب ہی اس نے اپنے چار گھنڈوں کو بھلایا اور پریہ کا فون اس کے پریوار کو واپس دینے کے لئے کہا تاکہ وہ جان سکے کہ پریہ مر چکی ہے ایک آدمی ان کے گھر گیا اور دیوی کو وہ فون دے دیا اور دیوی نے جب اس کے اندر موجود ویڈیو دیکھی تو اسے پتا چلا کہ اس کی بہن مر چکی ہے ویرہ پانڈی نے جب وہ ویڈیو دیکھی تو وہ بہت زیادہ رونے لگا تھا اور وہ ترانت وہ فون لے کر لائر کے آفس میں گیا تھا جہاں پر اس کے اسیسٹنٹ نے جب یہ ویڈیو دیکھی تو اس نے کہا کہ وہ چنتہ نہ کرے وہ ان لوگوں کو ضرور پکڑ کے لائیں گے اور اس لائر کے اسیسٹنٹ نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اس ویڈیو کے اندر کاؤنسلر بھی ہے اس لئے اس نے کاؤنسلر کو فون کیا اور اس سے کچھ پیسے مانگے لیکن کاؤنسلر اس کے پاس آیا اور اس نے اس کی گردن کاٹ کے اسے جان سے مار ڈالا اس نے اپنی آدمی کو بھی کال کر دیا تھا اور اسے کہا تھا کہ وہ اس کے پریوار سے فون کو چھین لیں کیونکہ گلتی سے اس کی بھی ویڈیو اس میں ریکارڈ ہو گئی ہے یہ دردیوی کے پاس سیوہ آ چکا تھا جو کی اس کو کنسول کر رہا تھا لیکن کاؤنسلر کے وہ گنڈے ان کے گھر میں گھسائے تھے جنہوں نے ان سے فون مانگا لیکن فون ان کے پاس نہیں تھا جب انہوں فون نہیں ملا تو وہ چاروں انہیں زکمی کر کے وہاں سے بھاگ گئے اور جب ویرہ پانڈی واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا داماد اور بیٹی بہت زیادہ زکمی ہے اس لئے انہوں نے ترانت ایمبولنس کو کال کیا اور انہیں ہنسپیٹل میں بھرتی کروایا پھر کہانی پیزنٹ میں آتی ہے جہاں یہ سب ہی باتیں جان کر ویرہ پانڈی بہت زیادہ کچھتا ہو جاتا ہے اور ریسائٹ کرتا ہے کہ وہ کاؤنسلر کو مار ڈالے گا اس سے کہتا ہے کہ وہ ایک ٹراب میں فسا ہوا ہے جس سے وہ باہر کبھی نہیں نکل سکتا اور اگر وہ نکلنے کی کوشش کرے گا تو وہ مارا جائے گا یہ کہہ کہ وہ اس روم سے چلا جاتا ہے اور کاؤنسلر اس کی بات نہیں سنتا اور وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی اس کی کرسی جب نیچے گرتی ہے تو اس کے پیچھے سے ایک چاکو نکلتا ہے کیونکہ اس کے گردن کے آر پار ہو جاتا ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد ویرہ پانڈی ارجن کے پاس آتا ہے اور اسے ریلیس کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس کی کٹی ہوئی انگلی اس نے ایک فریزر کنٹینر میں ڈالی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اگر وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو اس کی انگلی چڑ سکتی ہے ارجن کہتا ہے کہ اس نے کچھ کیا بھی نہیں پھر بھی اس نے اس کی انگلیاں کاٹ دی لیکن ویرہ پانڈی اس سے کہتا ہے کہ جس لڑکی کے بارے میں وہ بات کر رہا تھا وہ اس کی بیٹی تھی اور اسے ایک انگلی کھونے پر اتنا درد ہوا ہے تو اس نے ایک بیٹی کو کھویا ہے تو اسے کتنا درد ہوا ہوگا اس ان کے ارجن اپنا مو نیچے کر لیتا ہے اور ویرہ پانڈی وہاں سے اپنی گاڑی لے کر سمشان گھاٹ کی طرف جاتا ہے جہاں پر اس کا دوست اس کا انتظار کر رہا تھا انتیم سنسکار کے لیے وہ بہت زیادہ رونے لگتا ہے اور تب ہی اچانک یہاں پر ایک ٹویسٹ آتا ہے ویرہ پانڈی اپنے سر سے ماسک ہٹاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ دراصل وہ ویرہ پانڈی نہیں تھا بلکہ وہ سیوا تھا جس نے ویرہ پانڈی کا ماسک پہن کے ان دونوں کو ٹورچر کیا تھا اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اصلی ویرہ پانڈی تو مر چکا تھا کیونکہ جب وہ اپنی بیٹی کو ایمبولینٹ سے لے کر جا رہا تھا تو اسے ہارٹ اٹیک آیا تھا جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی تھی سیوا نے یہ سب دیکھا تھا اور وہ بدلہ لینا چاہتا تھا اسی لئے اس نے اس کا سیلیکون ماسک بنایا کیونکہ وہ پہلے سے ہی ایک سیلیکون ماسک آرٹسٹ تھا اور اس ماسک کو پہن کر اس نے ان دونوں سے سچ اگلوایا اس کی وجہ سے کاؤنسلر کو مار کے وہ بدلہ لے پایا پھر ان کی شٹارٹنگ میں چار گنڈے دکھائے گئے تھے جو کی دارو پی رہے تھے وہ بھی اسی کا پلان تھا دراصل وہ اٹو والا اس کا دوست ہی تھا جس نے ان لوگی دارو میں زہر ملا دیا تھا اور جب ان لوگوں نے دارو پی تو وہ سارو ہی مر گئے تھے اب شیغہ ویرہ پانڈی کی باڈی کو آگ لگاتا ہے اور وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ ویرہ پانڈی اور اس کا پریوار بے شک نہیں رہا لیکن وہ زندہ تھا جو کہ انہیں اپنا پریوار ہی مانتا تھا ان لوگوں نے اس کے پیار اور اس کے پریوار کو ختم کر دیا جس کی وجہ سے اسے اس ٹیپ اٹھانا پڑا اور اس نے ان لوگوں سے بدلہ لیا لیکن وہ ابھی شانت نہیں بیٹھیں گے آج انہوں نے اپنے جیزہ کو ساری بات بتائے گا اور اس کا جیزہ ضرور بدلہ لینے کے لیے آئے گا لیکن وہ لوگ ویرہ پانڈی کو ڈھونڈیں گے اور ویرہ پانڈی انہیں کہیں پر بھی نہیں ملے گا کہ ویرہ پانڈی تو مر چکا ہے یعنی دوستو شیوہ نے اپنا بدلہ پورا کر لیا تھا وہ بھی ویرہ پانڈی کا روپ لے کر اور ویرہ پانڈی جو اصل میں تھے وہ مر چکے تھے اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ ٹویسٹ آپ کو کیسا لگا آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بھی لائک اور دبائیں نوٹیفکیشنز کے لیے اور دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولئے گا تو میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند